ملیٹ ٹرائمز میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ منور عالم تعلیم دنیا کی سب سے مضبوط ہتھیار ہے اور اس کے ذریعے سے پوری دنیا کو آپ چینج کر سکتے ہیں بدل سکتے ہیں یہ میں نہیں نیلسن منڈیلا نے کہا تھا واقعی جس کے پاس تعلیم ہے وہ دنیا کا سب سے بہتر انسان دنیا کے سب سے بہتر مقام پر پہنچ سکتا ہے جس قوم کے پاس تعلیم نہیں ہے وہ پچھڑے پن کا شکار ہو جاتا ہے جس کے پاس تعلیم نہیں ہے اسے اسے اتینت پچھڑا ورگ گھوشت کر دیا جاتا ہے اگر تعلیم ہے تو دنیا کے وکاش شیل راجیوں میں ہم اپنا نام اور دنیا کے وکاش شیل دیشوں میں ہم اپنے دیش کا نام بنا سکتے ہیں اپنے دیش کا نام روشن کر سکتے ہیں اسی لئے تعلیم زندگی کو بدل سکتی ہے تعلیم ہی انسان کو انسان بنا سکتی ہے لیکن تعلیم کی کمی کے وجہ سے کیا ہوتی ہے کیا ہو جاتا ہے لوگوں کو تعلیم کے وجہ سے مسلم قوم آخر ہم بات کریں تو پیچھے کیوں ہے ان کے اندر کن چیزوں کی بدلاؤ کی ضرورت ہے کن چیزوں کی لانی کی ضرورت ہے صدھار کی ضرورت ہے انہی چیزوں کو لے کر کے ہمارے ساتھ آج ہیں ذل الرحمن تیمی معروف دالشور ہیں مصنف ہیں اور رہیک گلوبل اسکول بہت بڑا اسکول ہے انہوں نے کھولا ہے ان کے وہ ڈائریکٹر ہیں انہی کی ساری چیزیں ہیں یہ کوشش کرتے ہیں کہ تعلیم کے میار کو ایڈوکیشن کی کوالیٹی کو بہتر بنایا جائے انہی چیزوں کے بارے میں آج آئیے جانتے ہیں ذل الرحمن تیمی صاحب سے سار آپ کا بہت بہت سواغت ہے سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کے اسکول کا جو نام ہے رہیک گلوبل اسکول آپ نے گلوبل لفظ استعمال کیا ہے تو آپ کے مائنڈ میں کیا چیزیں آئے تھیں مقصد کیا تھا کیا سوچ کر کہ آپ نے یہ رہیک گلوبل اسکول نام رکھا اور اسکول کھولنے کا جو آپ کا مقصد تھا وہ کیا تھا سر سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رہیک گلوبل اسکول جیسا کہ نام سے لگ رہا ہے ہمارا ویزن تھا کہ یہاں پر جو تعلیم ہم بچوں کو دیں وہ اس کا لیول اس کی کوائلیٹی اور اس کا اسٹینڈرڈ گلوبل لیول کا ہو چنانچہ ہم نے پہلے ہی دن سے کوائلیٹی ایڈوکیشن اور مکمل منظم ایویلویشن اور بچوں کے دن بہ دن ڈے ٹو ڈے پروگریس کا خیال رکھا اور لیٹسٹ ٹیچنگ ایڈز کے ساتھ سمارٹ کلاسز کے ساتھ اور جو بھی جدید ٹکنیک ہو سکتی ہے ان کے ساتھ ماہر اور مایاناز اسحادسہ کی نگرانی میں بچوں کو میاری تعلیم دینے کی کوشش کی تاکہ وہ تعلیم ہندوستان میں بھی ان کے لیے معاون ہو اور ہندوستان سے باہر بھی وہ دنیا کے جس کونے میں جائیں ان کے لیے معاون ہو میاری ہو اور اسی طریقے سے یہاں سے پڑھنے اور نکلنے والے بچے بڑے سے بڑے مقابلہ جاتی امتحانات میں نام کر سکیں اور اپنا حصہ لے سکیں اور نمائع کامیابی حاصل کر سکیں اجازر اگر آپ اسکول میں کام کر رہے ہیں آپ بہت دوسرے آپ نے آل انڈر ریڈیو پہ بھی آپ نے کام کیا ہے تعلیم کے میدان میں آپ نے بہت کام کیا ہے تو آپ نے اسکول کھول کر کے آپ جو اسکول کو چلا رہے ہیں تو آپ اچھی طرح سمجھتے ہوں گے کہ تعلیم کی جو میار ہے quality of education کے اگر ہم بات کریں تو اس کو کس طریقے سے ہم بہتر بنایں دیکھیں quality of education یہ بہت اہم ہے آج جس طریقے سے حالات بدل رہے ہیں ہندوستان کا ایک ایک شہری ایک ایک citizen جانتا ہے کہ ایک ایک competition میں لاکھوں لوگ آتے ہیں صرف چند سو سٹیں ہوتی ہیں یعنی چند سو سٹ کے لیے لاکھوں لوگ شریک ہوتے ہیں خواہو medical کا اگزام ہو IIT کا اگزام ہو Indian law universities کا اگزام ہو media کا اگزام ہو management کا اگزام ہو تو ہم جب تک میاری تعلیم بچوں کو نہیں دیں گے اور وہ تعلیم اسکول کے زمانے سے شروع ہو جاتی ہے یعنی اسکول کے زمانے سے جب تک ہم بچوں کو میاری تعلیم نہیں دیں گے ہمارے بچے بڑے سے بڑے مقابلہ جاتی ہیں کہاں سے مطلب نرسری سے شروع کرنا ہے نرسری سے شروع کریں اور پلس ٹو تک جائیں چونکہ زیادہ تر جو ہمارے مقابلہ جاتی انتہانات ہیں وہ پلس ٹو بیسٹ ہیں یعنی ان کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ پلس ٹو کے بعد ہوتا ہے تو اسکول ایڈوکیشن پلس ٹو تک ہے اگر ہم نے پلس ٹو تک بچوں کو میاری تعلیم دے دی اور اس پہ اچھے اسادزہ کا استعمال کیا ٹیچنگ ایڈز کا استعمال کیا کمپٹیشن کی نفسیات کو بچے کے ذہن میں ڈالا اور ان کو بتایا کہ ویڈین سیکنڈز اگزام میں کوسچن سالف کرنے ہیں اور ویڈین سیکنڈز سالف کرنے کے لائق ان کو بنایا ان کو اتنا پریکٹس کرایا ان کی ایسی تیاری کرائی اور شروع سے ہی ان کے ذہن میں یہ بات ڈالا کہ ان کو ایسے اگزام کو فائٹ کرنا ہے ایسے اگزام میں شریک ہونا ہے اور ایسے اگزام میں کامیابی آزل کرنی ہے تو انشاءاللہ اس کا بہت اچھا نتیجہ سامنے آئے گا مسلم قوم کے اگر ہم بات کریں تو بہت ساری سکول ابھی کھول دیا گیا ہیں بہت ساری سکول ہیں لیکن ان کی میار کے اگر ہم بات کریں تو بہت ہی مطلب کم تر کی بات کرنا تو کم تر ہے تو آپ اگر اس کی بات کریں میار کی تو کس طرح سے آپ بہتر بنائیں گے جی یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے آج جو صورتحال ہے ہمارے سکولوں کی خاص طریقے سے مسلم سماج میں اسکول تو بہت کھل رہے ہیں اسکولوں کا ایک جالسہ بیچ گیا ہے بہت ساری سور کرتے ہیں بیزنس ہو گیا لیکن میار تعلیم یعنی تعلیم میاری ہو کوائلٹی ایڈوکیشن آئے ایویلویشن ہو بچوں کا دی ٹو دی پروگرس چیک کیا جائے بچوں کو مقابلہ جاتی امتحانوں کے لائق بنایا جائے اس سلسلے میں جو توجہ ابھی دی جانی چاہیے وہ نہیں دی جا رہی ہے تو سوسائٹی میں ایک چنج لانے کی ضرورت ہے وہ چنج ہمارے میڈیا کے لوگ بھی لا سکتے ہیں آپ ایسی اسٹوریز کریں وہ چنج ایکیڈمیشنز لا سکتے ہیں وہ ایسے ورکشاپز کریں اورینٹیشن پروگرامز کریں ٹیچرز کی ٹریننگ کا انتظام کریں جو مختلف اسکولوں کے چلانے کے مینجمنٹ ٹیم کے لوگ ہیں ان لوگوں کو بلا کر کے ورکشاپ کیا جائے اورینٹیشن کیا جائے ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی جائے اور ایک ماحول بنایا جائے کہ ہمیں جو اسکول چلانا ہے وہ اسکول ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں کوائلٹی ہو اس میں بچوں کے ذہن میں مقابلہ جاتی امتحانات کمپیٹیٹیو اگزامسیں ڈالے جائیں اور اس کے لیے اگر ہم نے منظم کوشش کی تو انشاءاللہ بہت زبردست تبدیلی آسکت لیکن لوگ تیاری مطلب کچھ لوگ ہیں جو اس فیلڈ میں مسلمانوں کی جو بچے ہیں تو ان ویکر سیکشن کے جو بچے ہیں ان کو آگے کیسے بڑھایا جائے ان کے لئے کیا کرنا چاہیے دیکھیں یہ بہت اہم سوال ہے کہ ویکر سیکشن کے بچوں کو چونکہ ہماری جو آبادی ہیں وہ بھی عام طریقے سے متوسط متوسط دلکل یا پیچھ گڑے طبقے کے لوگ ہیں اقتصادی طور پر بہت مضبوط نہیں ہیں تو ان بچوں کو ہم کیسے آگے بڑھائیں تو ہم ان کو کہنا چاہیں گے کہ اگر ہم نے ٹھان لیا اگر ہم نے ٹھان لیا ہمارے بچوں نے ٹھان لیا کہ ہمیں کرنا ہے اور ہم نے ان کو میاری تعلیم دے دی جو ہمارے سوسائٹی میں ہمارے معاشرے میں جو اسکولز ہیں ورکنگ اسکولز ہیں اگر انہوں نے یہ ٹھان لیا کہ ہمیں کوائلٹی ایڈوکیشن دینا ہے تو انشاءاللہ کوئی طاقت ان کو نہیں رو گئی میں مثال دینا چاہوں گا ایک آٹو ڈرائیور کا بچہ ہمارے ہاں آیا آٹو ڈرائیور بھی ایک متوسط تھی ہے اس سے بھی نیچے کے طبقے میں آتا ہے اور الحمدللہ ہزار پانے سو روپے فیز پے کرنا بہت بڑی بات نہیں ہے ایک لیور بھی پے کر لیتا ہے ایک آٹو ڈرائیور بھی پے کر لیتا ہے ایک بریانی بیجنے والا بھی پے کر لیتا ہے اور الحمدللہ ان سب کے بچے ہمارے ہاں ہیں اور ان میں سے کچھ بچوں نے بہت آؤٹسٹینڈنگ ریزلٹ دیا تو اگر ہمارے اندر ایک جذبہ ہو ایک لگن ہو اور ہم یہ ٹھان لیں کہ ہمیں کرنا ہے ہمارے بچے ٹھان لیں تو انشاءاللہ اقتصادی مجبوری بہت زیادہ رکاوٹ نہیں پنے گی اور ان کے لیے راہیں کھولیں کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے جو مطلب مدرسوں میں ہوتے ہیں ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ جو اسکول سے بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کی جو فکر ہوتی ہے وہ اسلام سے دور ہوتی چلی جاتی ہے وہ مذہب سے ہم آہنگ نہیں ہو پاتے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے یہ واقعی یہ بات سچ ہے اگر یہ بات سچ ہے تو آپ اپنی اسکول میں یا مسلم اگر کوئی بھی مسلم سماج اگر اسکول کھولتا ہے تو اپنی اسکول میں ان چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے کیا کرتا ہے دیکھیں یہ واقعیتاً جو آپ کا سوال ہے بلکل صحیح ہے کہ آج ڈسٹریکشن بہت ہے بچوں میں انحراف آ رہا ہے توجہ نہیں صرف ہمارے سوسائٹی کا مسئلہ نہیں ہے یہ مسئلہ ہے تقریباً دوسرے بڑے اسکولوں میں بھی آج کل جو وارس ایپ فیس بک نوجوان سولے سترے سال کے بچے اور ان میں جو پرابلم ہے فیس بک کی وارس ایپ کی اور اس طرح کے دوسرے چیزوں کی تو ان کی وجہ سے بچوں میں ڈسٹریکشن آتا ہے اور بچے انحراف کے شکار ہوتے ہیں تو ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ ایسے حالات میں ہمارے لئے اسلام یا اسلامی تعلیمات بہت اہم ہیں اگر ہم نے اسلام کی اخلاقی تعلیمات بچوں کو دے دی صحیح اسلام کی جنسی تعلیمات بچوں کو دے دی بچوں کو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا اور اپنے جو ہے نا گروہ ان کا جو گروہ ہوتا ہے وہ آگے بڑھتے ہیں تو کن چیزوں کا خیال لکھنا ہے کن اسلامی تعلیمات کا خیال لکھنا ہے اگر ان کا انہوں نے خیال لکھا تو انشاءاللہ ان حراف میں بھی کمی آئے گی یا ختم ہو جائے گا اور ڈسٹریکشن جو بچوں میں آ رہا ہے ایک مسئیبت بن کر کے کھڑا ہو رہا ہے نوجوان بچے ڈسٹریکشن کے شکار ہو رہے ہیں یا برائیوں میں ملوویس ہو رہے ہیں یا اختیرات اور آزادانہ کلچر اور ناچ گانے کے اور ڈانس کے پروڑام سے سکولوں میں جو ہیں جن کی طرف انہیں بھاگا کر کے لے جا رہے ہیں انشاءاللہ ان سے بچ سکتے ہیں ہمارے بچے اور انشاءاللہ صحیح ڈائریکشن پر صحیح اسلامی خدود پر صحیح اسلامی فکر کے مطابق تعلیم و تربیت سے آپ ایک بک لکھے ہیں تربیت اولاد کی تربیت پر آپ نے بک لکھا ہے تو آپ یہ بتائیں کہ اگر اولاد کی تربیت ہمیں کرنی ہو تو ہمیں کس طرح سے کر سکتے ہیں کیونکہ آج کس دور میں تربیت کرنا اولاد کے لئے کر بہت بڑا مشکل ہے آپ کس طرح سے اسے ہم سمجھے ہیں یہ بہت اہم اور بہت بڑا مسئلہ ہے آج کا اور تربیت کی جب ہم بات کرتے ہیں اسلامی نقطہ نظر سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بچے کی تربیت ولادت سے پہلے ہی شروع ہو جاتی ہے جب آپ اپنی شریک حیات کا انتخاب کرتے ہیں اسی وقت سے آپ اگر نیک سالے انتخاب کریں گے تو اسی کے گود میں آپ کا بچہ پلے گا پڑھے گا تو اسی وقت سے آپ کو بچے کی تربیت آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے اور شریک حیات کے صحیح انتخاب سے لے کر کے ولادت کے بعد جو اسلام نے تعلیمات دی ہیں اس کے حساب سے بچوں کی کا خیال لکھا جائے خواہ وہ خطنا ہو عقیقہ ہو سر مدانہ ہو وغیرہ وغیرہ اور اس کے بعد اسکول کے زمانے سے لے کر کے آگے بڑھنے تک جو تربیت کے اسلامی خطوط ہیں اسلامی تعلیمات ہیں ان کا خیال لکھا جائے مثلاً عقیدے کی تربیت اخلاقی تربیت فکری تربیت عقلی تربیت نفسیاتی تربیت جنسی تربیت جسمانی تربیت ان سمام میدانوں میں تربیت کرنے کے لیے اسلام نے کہا ہے ابھارہ ہے لیکن ہم بہت ساری امور میں ہم بات نہیں کرتے ہیں جیسے جنسی تربیت عقلی تربیت فکری تربیت رویاتی تبدیلی ایک بچہ ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں یہ کرو وہ نہیں کر رہا ہے جھوٹ بولتا ہے آپ کہتے ہیں جھوٹ نہیں بولو وہ پھر بھی جھوٹ بولتا ہے تو ایسے حالات میں رویاتی تبدیلی کیسے کریں گے اس تربیت کا بھی اسلام نے ہمیں گائیڈ لائن دیا ہے تو ہم اگر صحیح طریقے سے تربیت کے کنسپٹ کو سمجھیں اور اس کے مطابق بچوں کی تربیت کریں تو ایک زبردست اطلاعب آ سکتا ہے اور انہیں تمام چیزوں پر مشتمل ہم نے وہ کتاب تربیت اولاد اور والدین کی ذمہ داریاں لکھی ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ لوگارڈین پڑھیں بھی چیزوں کو سمجھیں بھی سیکھیں بھی اور ان کے مطابق جو ہے نہ بچوں کی تعلیم اچھ ایک بات ہوتا ہے یہ مسلم سماج کی اگر ہم بات کریں تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پڑھتے ہیں تعلیم حاصل کرتے ہیں لیکن ہائر ایجوکیشن تا کچھ پہنچ نہیں پاتے ہیں تو اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہو سکتی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ میار تعلیم میں گراوٹ ہے ہمارے اسکولوں کا جو میار ہے وہ بہت اچھا نہیں ہے چنانچہ بچے ٹین تھ ٹول تک جاتے جاتے ان کے اندر تعلیم کا ذوق ختم ہو جاتا ہے یا وہ دیکھتے ہیں کہ اب جو گریجویشن اور ایم اے کے کمپٹیشن سے ہیں چونکہ آپ زیادہ تر جگہ یا تو ہائر مارکس کی بنیاد پر ایڈویشن ہے یا کمپٹیشن کی بنیاد پر ایڈویشن ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اب تو ہمارے سامنے تاریخی ہے ہم نے اسکول کے زمانے میں محنت نہیں کی اور اب جو کمپٹیشن ہوگا کہ ریجویشن ایم اے یا پروفیشنل کورسز کا اس میں ہم کامیاب ہو نہیں سکتے ہیں چنانچہ ان کی ہمت ٹوٹتی ہے اور وہ پیچھے ہو جاتا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ویکر شخصان یا لوگوں کہانے یہ ہیں کہ پیسی کے وجہ سے وہ چھوڑ دیتے اس کا مطلب یہ زیادہ ترہ سے نہیں ہے بلکہ بہت سارے میں تو اب یہ دیکھتا ہوں کہ بہت سارے پیسے والے لوگوں کے بچے زیادے بھی کر رہے ہیں چونکہ انہوں نے پیسے زیادے دے دیے اور ویکر سیکشن کے کچھ بچے جن کے ذہن میں ہے کہ ہمیں تعلیم کے ذریعے ہی آگے بڑھنا ہے وہ خوب محنت کرتے ہیں اور وہ پیسے والے بچوں سے زیادے اچھا پوفرمنس کرتے ہیں اچھا بات ابھی فیلال کا اگر ہم بات کریں تو گورنمنٹ جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے وہ تاریخ کو چینڈ کرنی کوشش کر رہے سیلیبس چینڈ کرنی کوشش کر رہے تو پیچھلے پیچھلے کی جو تاریخ ہے اگر ہم اسے جاننا چاہتے ہیں یا جو بھی بچے ہیں اگر وہ اس چیزوں کو حاصل کرنا چاہیں گے تو کس طرح سے کریں گے کیونکہ یہ تو ختم ہو گئے تو پھر کیسے کریں گے دیکھئے جو بھی اگر تبدیلی کریکلم میں ہوتی ہے تو وہ سی بی ای سی کریکلم میں یا ان سی آرٹی کریکلم میں ہو گئی یا سی سی پیٹرن کے جو سیلیبس ہے اس میں ہو سکتی ہے اور اس میں کچھ وہ تبدیل کر سکتے ہیں لیکن ہماری ہسٹری پوری لکھی ہوئی ہے مختلف اسکولرز نے مختلف رائٹرز نے اس کو مدعون کر دیا ہے لکھ دیا ہے کتابیں موجود ہیں ان کتابوں کو ختم نہیں کیا جا سکتا اگر وقتی طور پر ہمارے بچوں کو وہ چیزیں نہیں مل پاتی ہیں یا اگر کسی چیز کو بدل دیا گیا ہے تو ہم ایڈیشنل کچھ کتابیں سائیڈ بائی سائیڈ رکھ سکتے ہیں گھروں میں ان کا مدعا کرا سکتے ہیں یہ ساتھ ذمہ داری کن کی ہونی چاہیے ٹیچرز کے وہ نہیں نہیں ٹیچرز نہیں کرتے یہ مینجمنٹ کی ذمہ داری ہے یا ہماری جو مسلم تنظیمیں ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں نوٹیس لینا چاہیے اگر کوئی تبدیلی کسی طرح کی تاریخ کی ہوتی ہے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کس کلاس میں کیا تبدیلی ہو رہی ہے اس کو نوٹ ڈاؤن کر کے کوئی بڑی تنظیم مسلم کوئی بڑی تنظیم اس کی ذمہ داری لے لے اور ان تمام غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ کر کے کلاس وائس تیار کر کے گارجینز کو دے دیں گوگل پہ ڈال دیں فیس بوک پہ ڈال دیں نیٹ پہ ڈال دیں تاکہ لوگ جو ہے نا اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے پڑھ سکیں بچوں کو سن جاتے مسلم سماج میں تعلیم کی بہت زیادہ کمی ہے تو اگر ہم تعلیم کو ہم چاہتے ہیں کہ مسلم سماج میں تعلیم بہت زیادہ ہو جائے تو اس کے لئے ہم کیا کرنا چاہیے صرف تنظیمیں ہیں ان پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں یا انجیوئے ہیں ان پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں یا ہماری بھی کوئی ذمہ داری بنتی ہے دیکھئے تعلیم میں مسلمانوں کی جو کمی ہیں مختلف سروے سے وہ ثابت ہو چکا ہے ابھی جو گیرے بارے کا سروے ہے تعلیمی سروے ہے ہندوستان کا اس کے مطابق سب سے پچھلے تعلیمی طور پر مسلمان ہیں 46% مسلمانوں میں تعلیمی پچھلاپن ہیں جین نمبر ون پر ہیں تعلیمی اعتبار سے اور اس کے بعد دوسرے لوگ ہیں سیکھ ہیں اور دوسرے لوگ ہیں تو تعلیمی پچھلاپن تو ہے ہمارے اندر اور اس کو دور کیسے کیا جائے اس میں سب کی حصہ داری ہونی چاہیے خواہ وہ مسلم تنظیمیں ہوں انجیوز ہوں ہمارے صحافتی ادارے ہوں اور ہمارے سوسائٹی کے لوگ ہوں یعنی ہماری ذمہ داری ہے ایز سوسائٹی کے ایک فرد ہونے کے ناتے کہ ہم اپنے طور پر اپنے گھر کے بچوں کو تعلیمی آفتہ بنائیں ان کو تعلیم دلائیں ہم اپنا انویسٹمنٹ گھر مکان پلوٹ اور فلیٹ پر خرچ کرنے سے زیادے اور کھانے پر خرچ کرنے سے زیادے ہر آدمی یہ سنجھ لے کہ ہمیں سب سے زیادے بجٹ ایجوکیشن پر لگانا ہے صحافیوں سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انہیں اس طرح کے سٹوڈیز کرنی چاہیے جو ایجوکیشن بیسٹ ہو ہماری زیادے تر توجہ اردو اخبارات کی ہو یا پورٹلز کی ہو یا چینلز کی ہو پولیٹیکل ایشیوز پر زیادے ہوتی ہیں ایجوکیشنلی ایویر کرنے کے لیے ہم لوگوں کی توجہ کم ہوتی ہے تو ہمارے جہاں تک صحافتی ادارے ہیں پورٹلز ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے مختلف تنظیمیں ہیں مسلم تنظیمیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ایویرنیس پروگرامز کریں اور انجیوز کی بھی ذمہ داری ہے کہ ایویرنیس پروگرامز کریں اورینٹیشن پروگرامز کریں لوگوں کے اندر ایک ماحول ہے تینکیو سو مچ تو یہ تھے ذل الرحمان تیمی ڈائیکٹر آف گلوبل رہیک گلوبل اسکول آپ نے سمجھا کہ تعلیم میں جو مسلم پچھڑا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ ہم خود ہیں یعنی جب تک ہم آگے بڑھ کر کے تعلیم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے صرف آرتھیک ویستہ کو لے کر کے ہم اپنے آپ کو ویکر شکسن میں ڈال کر اپنے آپ پر ذمہ داری تھوپ دیں اپنے آپ پر ذمہ داری آئیت کر لیں کہ ہم کمزور ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تو یہ غلط ہے مطلب ہم بداؤٹ پیسے کا بھی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں یہ ذل الرحمان تیمی صاحب کا کہنا ہے اور انہیں یہ بھی کہا کہ صرف ایک انجیوز پر یا مسلم تنظیم پر بھروسہ کر کے نہیں رہنا ہے ہمیں خود بھی آگے بڑھ کر کے ہمیں کرنا چاہیے تازدرین خبروں کے لئے لاگ آن کیجئے www.millettimes.com یہ پروگرام دیکھنے کے لئے آپ کا شکریہ ملت ٹائمز کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے یہاں کلک کر کے سبسکرائب کریں اور بل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کا نوٹفیکشن مل سکیں فیس بک پر ملت ٹائمز کا پیج لائک کریں ٹویٹر اور دیگر سوشل ایکاؤنٹ کو فالو کریں ملکی و عالمی حالات پر تازدرین نیوز اور تجزیہ پڑھنے کے لئے کہیں بھی کبھی بھی لگ آن کریں www.milletimes.com اردو انگلیش ہندی تینوں زبانوں میں موجود ہے یہ وائف سائٹ سرکاری سیاسی دباؤ اور کارپورٹ سے آزاد ایماندارانہ صحافت کو فروغ دینے میں آپ ہمیں اپنا تعاون پیش کریں تفصیلات ڈسکریپشن میں ہیں موسیقی